اللہ اکبر اللہ اکبر جس جب آتے ہاں خانی میں پڑھتے ہیں جس سے ہم سورہ ہم کہتے ہیں اس طرح کی گھرکو میں سورہ مبارکہ ہم کے ظاہری مطالب معنی اور مقبانی ہیں اور جو پہلے سے آپ کے اظہار میں موجود ہیں کوئی نئی بار نہیں ہے پہلے سے موجود ہیں بس ایک جگہ جمع کر کے انہیں مطالب اور معنی اور مقبانی کو دوبارہ آپ کے ساملے رکھتے نہ ہی اور بیان رکھتے نہ ہی نواز سے ملا ہوا بہت بھی ہے نواز ہوگی تو پھر سورہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس لیے بیان کیے میرا ہم کہ جب بیان سورہ ہم پڑھیں تو لطف دوبالہ ہو جائے دوبنا ہو جائے گا کیونکہ جن مطالب معنی اور مقبانی ذہن میں نہیں گے اور پھر ہم سورے کی تلابت کریں گے تو اس کا فیض بھی بڑھ جائے گا اس کا لطف بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ سورہ ہم نے فضیلت کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے اللہ صلی اللہ فاتحہ دل کتاب کا جس نماز میں سورہ ہم نہ ہو کوئی نماز نماز ہی نہیں ہے فضیلت کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے سورہ ہم کا آباز ساتھ پروردگار آلم نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحیم ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ تمام تاریخیں ہیں اس اللہ کے لئے یہ جو آلمین کا پالے تاریخ کے لئے یہاں اللہ نے حمد رکھا ہے حمد یعنی تاریخ ہے تاریخ کے لئے عربی کشنری اور نغت میں دو لقص اس کے بال ہوتے ہیں ایک حمد ہے اور ایک مدھا ہے ممتال ہے مدھا مدھا جو ہے اس کے بالاقی تاریخ ہے حمد کے مانا کی تاریخ آئے ہیں مگر دونوں تاریخ کے درمیان جو پر غیرے افتیاری کمان پر تاریخ کو مدھ ہوتے ہیں مثلا پنکھا بہت اچھی ہوا دے رہا ہے پنکھا بہت اچھی ہوا دے رہا ہے تو یہ تاریخ آئے ہیں مگر حمد نہیں دے یہ مدھا ہوتے ہیں اس لیے کہ پنکھا اچھی ہوا خود نہیں دے رہا ہے کسی نے اس کو اس تاریخ بنایا ہے تو اچھی ہوا دے رہا ہے اس کا کمان نہیں ہے افتیاری کمان نہیں ہے تو یہ تاریخ کم سی ہوگی حمد نہیں ہوگی مدھ ہوا حمد کہتے ہیں اس تاریخ کو کچھ افتیاری کمان پر آنی جائے ہیں اللہ کی اتنی بھی تاریخ میں اس کی افتیاری کمالات کے سلسلے سے کی جاتی ہے ہم سے پہلے علی اعلام لگایا اللہ علی اعلام کا مطلب تمام جو آپ کہتے بار سے کرامر کہتے بار سے اس علی اعلام کو جنسی کہا جاتا ہے تمام تاریخ اللہ کی نام ہے تاریخ qui آپ قسمیں کر سکتے ہیں یعنی تاریخ کی جتنی بھی قسمیں ہے سب اللہ کے لئے ہیں تاریخ کی ضرورت اللہ کے لیے ہیں تاریخ کی آپ چاہیں جتنی قسمیں کہیں سب کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہے ایک تو تصریر ہوگئے دوسری تصریر یہ بری عظیم تصریر ہوگئے ہیں تمام تاریخ اللہ کے لیے اس کا مطلب کیا ہوا جس کی بھی تاریخ آئییں بلد کہ اللہ کی طرف جاری ہے مرسیہ خانیم کی سوچ آنے بھی کوئی پیارا مرسیہ خانیم فرمایے خوشی رہنبر ساتھ میں کوئی باہر دیکھنے اور کہے کہ کیا انداز تھا کیا لہجہ تھا کیا آواز نہیں کیا ساز تھا کیا سوچ تھا تو یہ جو سوچ ان یہ گلے میں پیدا کیا انہوں نے خود ہی کر لیا آنیا یہ سوچ بلکہ گلے میں پیدا کیا انہوں نے خود نہیں کیا اللہ نے پیدا کیا آنے تو یہ قابلِ قاریم بنے اس کا مطلب تاریم انگیر ہو رہی ہے اس میں وہ تاریم پرکے دارے اللہ کی طرف اس کا مطلب کیا ہوا ڈوکٹر کی تاریم آت کریں کہ بہت شفا ہے کسی کے ہاتھ میں تو اس نے شفا خود اپنے ہاتھ میں پیدا کرنی ہو کسی نے اس کے ہاتھ کے شفا پیدا کی ہے تو وہ صاحبِ شفا بنا ہے اس کا مطلب ڈوکٹر کی تاریم ڈوکٹر کا تاریم نہیں ہوتی اللہ کی تاریم ہوتی ہے کسی آواز کی تاریم آواز کی تاریم نہیں ہوتی اللہ کی تاریخ ہوتی ہے کسی کے ا相دائج کی تاریخ اس کے اثارے کی تاریخ میں ہوتی ہے اللہ کی تاریخ ہوتی ہے اس کا مطلب خلقہ کی تاریخ خالقہ کی تاریخ میں ہے خانقہ کی تاریخ ہے صداقہ کی تاریخ آئی ہے صالح کی تاریخ ہے تصویر کی تاریخ مصابر کی تاریخ ہے اس لیے آپ قرآن بzier میں جب دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنے صفات کس طریقہ سے بیان کرمائی ہوں وَاللَّهُ خَالِقُ الْبَارِ عَلْمُصَبِّرِ وہ اللہ خالق ہے باری ہے اور کیا ہے مصبر ہے تصویر بنانے والے اللہ نے اپنے تعارف میں قرآن مدیر میں تصویر کو کئی جگہ استعمال کیا ہے یہ جرشہ سرناتا بہتا ہے سَبْرَكُمْ فَأَقْسَنَا سُوَرَكُنَكُمْ اس نے تمہاری تصویر بنائی کتنی پیاری تصویر بنائی کتنی اچھی تصویر بنائی کتنی خوبصورت تصویر بنائی اللہ نے اپنے تعارف کے منزل مقام میں تصویر کو کیوں رکھا رہا کس وجہ سے رکھا رہا اب آپ کو اختیاری کمال کی خانتا توجہ دیجئے گا کسی لیے رکھتا تصویر کو درمیان میں پروتگا رہا تصویر ہم بھی لگاتے ہیں پہنٹیز جسے بولتے بولتے ہم تصویر لگاتے ہیں کسی ایسی جگہ لگاتے ہیں جہاں دھول خاک مدھی زیادہ نہ پہنچے کوشش کرتے ہیں ہم تصویر ایسی جگہ لگائیں کیوں کیوں اس لیے کہ اگر مدھی دھول یا خاک وہاں تک پہنچیں تو تصویر دھولی ہو جائے گی اختیاری کمال دیکھیں پر اپنے دکھا رہا ہے اسی تحقیقہ سے تصویر ہم وہاں لگاتے ہیں جہاں پانی نہ پہنچ سکے گا پانی تصویر تک پہنچے گا تو پانی بھی تصویر کو خرار کراتے گا اسی طریقے سے تصویر ہم وہاں لگاتے ہیں جہاں آگ نہ پہنچے آگ اگر تصویر تک پہنچے گی تو آگ تصویر کو جلا دے گا توجہ دی آپ نے اسی طریقے سے تصویر ہم وہاں لگاتے ہیں جہاں مدھی نہ پہنچے پانی نہ پہنچے آگ نہ پہنچے تصویر سامنے لگاتے ہیں دیوان کے بعد روڈ کی طرح کیا چونکہ وہاں ہواہوں کی بزرگاہ ہوتی ہے ہواہیں زادہ آتی دانتی ہیں تو تصویر ہم وہاں لگاتے ہیں جہاں ہوا زادہ نہ ہوتے دیس ہوا تصویر ہونا لگے اگر دیس ہوا تصویر تک ہوتے گی تو ہوا کی تصویر کو دھولا کرنے کی خراب کرنے کی آپ نے شاید توجہ نہیں پھر پائی اللہ کے خیالی کمان محسوس کرمایا تصویر کے یہ چار مشمن ہیں آہ ہوا پانی مدھی پانی تصویر کے یہ چار مشمن یہی چار مشمنوں کو ایک دیا جلا جما کریں انسان کی تصویر بناتے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں یہ چار مشمنوں کو ایک دیا جما کریں یہ میں دیدی تو انسان کی تصویر بناتے اسے اللہ کہنا تو اللہ نے خود اپنا تعالیٰ پیش کرمایا ہے یعنی آماز کیا ہے کہاں سے اللہ نے اپنے تعالیٰ پیش اپنے کو پیسے ہوایا اور یہی بس اللہ اہلِ بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے اہلِ بیت علیہ السلام کے تنباز میں آپ جب بھی جائیے گا ان کا اولین مقصد یہی ہے کہ اللہ کو پچھلوانا ہاتھ جائیہا جس کے پاس بھی جائیں گے آماز یہی سے ہوگا اللہ کو پہچھلوانا ہوں شہزاری فاطمہ زیادہ سلام اللہ علیہ وسلم خود با دیا کہیں بھی تو پھر لے جاتے لیکن خود بے کا آواز کہاں سے کیا اللہ کی حرص اللہ کے تعالیٰ سے اور کس طریقہ سے آواز کرمایا شہزاری جائے شہزاری فرماتی وَالسَّنَعُوا بِمَا قَدَّمَا مِنْ عُمُمِ نِعَبِ لِبْتَرَاهَا دیکھئے اللہ کو کیسے پہچھلوانا ہوں توہید اور اللہ کو پہچھلوانا ہوں ہر علم کی اصل حق یہ سہر میں رکھیے تھا علم کیا ہے؟ معرفت اور معرفت کیا ہے؟ اللہ کو پہچھلوانا ہوں اگر زندگی میں سارے دیر پہ عمل کر گیا اور اللہ ہی کو نہ پہچھلوانا ہوں تو دیر پہ عمل ہی نہیں کیا اس لیے کہ توہید اور اللہ کو پہچھلوانا ہی دیر کی جڑھا ہے دیر کی اصل ہے دیر کی بنیاد ہے دیر کی اصاص ہے اللہ کو پہچھلوانا ہوں کہتے پہجرمایا شہزاری نے پروڑ دیگا شہزاری فرماتی وَالسَّنَعُوا بِمَا قَدَّمَا مِنْ عُمُمِ نِعَبِ لِبْتَرَاهَا اس اللہ کی تاریخ میں اس بات کے لئے کی کہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے لئے ضروری ہیں اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لئے وہیہ فرماتی اب میں یہاں سے دلدگوں کی آوازیں چاہوں گا کس طریقہ سے شہزار اللہ کو پہچھلوانا ہی نہیں ہے دیکھئے جو تیس ہمارے لئے ضروری رہتی ہے اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لئے وہیہ فرمائی زمین آسمان چاند سورہ ستارے کھانا پانی روٹی سب کچھ ہمارے آنے سے پہلے دنیا میں بہنچ ہوں گے اب ایسا نہیں ہے کسی چیزیں وہ ہیں یا فرمائی پہلے دیگا آپ میں بلکہ جو چیز جنگلی زیادہ ہمارے لئے ضروری ہے اللہ نے اسے ادنا ہی سکتا بنا کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا سونا ہیرا پھیرا کتنا مہدار کبھی سوچا کیوں مہدار اس لئے مہدار ہے چونکہ ہمارے لئے ضروری نہیں ہے سونا ہیرا ہمارے لئے کیوں مہدار ہے اس لئے مہدار ہے کہ ہمارے لئے اور یہاں Bella واتھا کہ ماں لوک سرسلہ کچھ انشدائلے بعد ممی کے لکی ہیں اور پاتی کے لکاورے پر ہوا ہوا سرسلہ ہمāmہ تم میکینے ہوا相fo اللہ کی قراصر بیٹھے ہیں اللہ نے ہدا کو بھی لکھا اس آدیل ملک کا کمال حیدران دے دیئے یہ ہدا کو بھی لکھا سبب پرابر سے طریقہ تو باتا اللہ نے اللہ نے چی فراتے میں حمیر کو گلتا ہے اسی حرات قریب کو گلتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی حق سے پرابر دکھا ہے علیب کو زندہ رکھتا ہے آگے شہدادی فرماتی ہے اللہ من شہیت کا نقبلہ اس نے چلدوں کو بنایا اس طریقے سے اللہ کو شہدادی کیا سے پیچھے مات لیا اس نے چیزوں کو بنایا اس طریقے سے ہی تھی کہ ان چیزوں کے پہلے دنیا میں کوئی موجود نہیں سا چیزیں ہم بھی بناتے چیزیں اللہ بھی بناتا مگر بڑا فرح ہے ہمارے بنانے بڑا اللہ کی بنانے بڑا ہم نے یہ ممبر بنانے بڑا کس چیز سے بنایا نکڑی سے محسوس بیدے کا نظار شہدادی کیسے اللہ کو پیچھا بارے چیزیں تم بھی بناتے ہو شہدادی کیا رہی ہیں چیزیں اللہ بھی بناتا ہے مدر پڑا پڑا ہے تمہارے بنانے اور اللہ کے بنانے ہم نے ممبر بنایا کسی سے بنا ممبر لگری سے لگری تھی تبھی تو ممبر بنا اللہ نے اس وقت بنایا جب کچھ بنانے کے لئے کچھ موجود کی نہیں اور اللہ کا کمال حسن تک ملاحظہ کیجئے کہ جسے سب سے پہلے بنایا اس سے وہ سب سے خوبصورت بنایا یہ اللہ کا کمال ہے کہ جسے سب سے پہلے بنایا اس نے سب سے خوبصورت بنایا شہدادی کیا بتانے گی ہے بناتے تم بھی ہو بناتا اللہ بھی ہے بات کچھے تو بتانی ہے بناتے تم بھی ہو بناتا اللہ بھی ہے مگر بڑا خرق ہے تمہارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں تم زیادہ ہی درندی پر جاتے ہو بہتر بناتے ہو کسی سے بناتے ہو مٹی سے شہدادی یہی پر بارے ہی ہے جس مٹی سے تم بہتر بناتے ہو اسی ملتی سے اللہ تمہیں ایسا انسان بنا دیتا ہے جس ملتی سے تم برطن بناتے ہو اسی ملتی سے اللہ سمجھے ایسا ایسا انسان بنا دیتا دیکھ اللہ کا کمال قرآن کیوں مجھے صاحب کے ساتھ صاحبہ نے کم سوچے صاحبہ نے شور آپ تمام ازداد یہاں بیٹھے سوچ کے دیکھ کے دیکھ قرآن مجھے کیوں مجھے صاحب کبھی سوچا قرآن میں ہے کیا علی بیٹے سے یہ تک پڑھ جائی علی سے لے کے یہ تک اس کے علاوہ یہ کی حق ہے قرآن میں ہے کوئی حق قرآن میں علی سے لے کے یہ تک ان کے علاوہ کوئی حق قرآن میں موجود ہے جو رجل جانتے ہو تو مولیں نہیں ہے نا پھر ہم کیا بولتے ہیں علی بیٹے سے جی گردو بولتے دھپے ہوتے بھائی ہم بھی تو وہی بولتے ہیں نہیں توجہ کروائی ہم بھی وہی حق قرآن میں بھی وہی حق ہے مگر چودہ سو سال رونایم چھوڑا سال رونایم موسیقی موسیقی اور ایسا نہیں ہے ہی ہے ایسے بیت کرانے میں اس برد کے پاس بھی آجائیں نہیں اولی مقصد پہلا مقصد ہی نہیں ہوگا کہ لوگ اللہ ہوتا چاہتے ہیں لوگ اللہ خوزہ مجھے لوگ اللہ کیوں مارے پر حصل کرتے